ایک قصے قبیرہ بیان فرمائے کیا اللوات وائیتیان البحیمہ والمارات العجنبیہ فیتو بورہا یہی اب اس کے تحت جو حاضر سے مبارک کا ذکر کر رہے ہیں میں چندے سے آپ کو سناتا ہوں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کا سبب بنا دے اور ہمیں ہماری نجاز کا سبب بنا دے اخراجہ ابن عمال جواد سرمزی وقال حسن قریب والحاسن وصححہ وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوہ فما خاف علی امتی عامل قوم لوت فرمایا میں جن باتوں جن باتوں کا زیادہ خطرہ رکھتا ہوں خوف کرتا ہوں اپنی امت کے مطالق وہ قوم لوت والا ملیس مجھے بہت زر لگ رہا ہے آپ علیہ السلام فرما اگلی حدیث حاکم نے اپنی حدیث مانا قلقو من الاحد اللہ کانا لقتل بینن ولا ظہر دل فاحشت فیقو من اللہ صلی اللہ علیہم الموت ولا مانع قوم من الزکاة قوم من الزکاة اللہ حب صلی اللہ عنہم اللہ حب صلی اللہ علیہم اور جو قوم زکاة نہیں دیتی اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے دوسری حدیث میں آتا ہے آتی ہے مگر رحمت نہیں لانت بن جاتی ہے مبال بن جاتی ہے اب درمیان والا جملہ اس پر غور کریں بے حیائی جواب ہو جاتی ہے لانیہ ظاہرت ظاہرت دے گا چھپ کرو کہ سرعام ہے جب سرعام قوم بے حیائی کی لانت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ موت مسلط فرما دیتا ہے اب اس کو تم کہو داشت گردی تو تمہارے انگریز لانتی کی تباہ میں یہ بے وقوفی کے کلمات میں نہیں کہہ سکتا میں تو حدیث شریف کے مطابق یہ ہی کہوں گا کہ جب سے اس لانتی قوم کے اندر دنیا پوری کے اندر بل گئے بے حیائی علانیہ ہو گئی ہے سرعام ہو گئی ہے ہر بازار میں ہر گھر میں ہر دربار میں ہاں جی اور ہر جناب تکان میں ہر گاڑی میں ہر جگہ بلکہ اب تو ہر جیب میں ہر انسان کے سامنے سوتے ہوئے بھی بے حیائی کر رہا ہے فون کے ذریعے موبائل کے ذریعے جنوانتیں جو آ گئی ہیں ہاں جی کون کون سے بے حیائی کون تو سمجھتی ہے یہ ہمارے اوپر کوئی حسان ہو گیا ہے لیکن ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے یہ حسان اللہ تعالی نے جہودیوں سے کروانا تھا بے وقوف حسان جب بھی کرتا ہے وہ نا وہ نبیوں ولیوں کے واسطے سے کرتا ہے کافروں کے واسطے سے نہیں کرتا یہ دین میں رکھنا کافروں کا جب واسطہ آتا ہے تو دشمنوں کا واسطہ آتا ہے وہ لانت ہوتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے وہ فضاد ہوتا ہے وہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے سمجھ نہیں آ رہے اب وہ جناب جی بے حیائی علانیہ ہوئی عام ہوئی نتیجہ یہ نکلا موت مچھلت ہو گئی اب اس کو دعشت جردی کا نام دو پتل عام ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے یہ سب کچھ تمہارے اپنے ان لانتیوں کی چالبازیوں کے نام ہیں یہ چالبازیوں کے نام ہیں نہ حرام زادوں کے برنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کیا نام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت عام موت اتنا کثرت کے ساتھ دس ہزار آدمی نیسے مر گیا ہزار مر گیا سو مر گیا دو سو مر گیا گلل 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 پتہ ہی لگا کوئی شہر نہیں بچی حضرت دی ہے جی تے ایک دوجہ نماری سکتی کتی جاننے لے جلاب یہ سارا عذاب بے حیائی جب ایمان سے دیکھ لوں اے اگر مصطفیٰ کی تصدیق نہ ہو نہ مجرم کھنو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے آج عالی شان کی تصدیق کیوں دیکھو کہ مسلمانوں میں یہ بے حیائی سرعام ہونے سے پہلے یہ قتل عام اور موت دکھاؤ تو سمجھ نہیں ہے اگلیں سنو اللہ قبرانی شریف کے بات اللہ جللہ شان سنو اے فرمایا جب لونڈے باز لوگ آم ہو جاتے ہیں لونڈے بازی آم ہو جاتی ہے تو فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ مفلوق سے اٹھا لیتا ہے پھر کوئی پروانی کرتا کہ وہ کس وادی اور کھڑے میں حالات ہو رہے ہیں وہ لاکھ دعائیں کرتے رہے ہیں فیٹ سے رہے ہیں جو مرضی کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پروائی سنتا ہی نہیں ہوگا تھا جا سکتا مرو جس ہے مرد حالات ہو وہ برباد ہو وہ منو کی لگے یہ دن لانت سے مفتلا ہوگا ہے یہ تو انوحالے کی کرم یہ طبرانی شریف عزیز مبارک ہے اللہ سبحان کو اطالہ جب یہ لانت کسی قوم میں آ جائے تو کیا ہو کیا کرتا اللہ تعالیٰ اللہ احمد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے پھر فرماتا ہے جو جس وادی اور کھٹے اور گڑے میں جاتے ہو حالات ہو وہ مجھے کوئی پروات ہماری کیا مطلب میں تمہیں نجات نجات سمائنی آئے گا اللہ بار یہ حدیث مبارک حضرت سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ سمرگی ہے طبرانی نے عوصت میں حاکم نے اس کو روایت کیا ترمزین اس کو حسن قرار اعطا اسلام رمائے لعن اللہ سبعة من خلقی من فوق سبع سماواتی وردد اللہ تعالیٰ واحد منهم ثلاثا ولعن كل واحد منهم لعنة تکفی قال ملعون من عمل عمل قوم لوت ملعون ملعون من عامر عمل قوم لوت ملعون من زباہ لغیر اللہ ملعون من اتا شیم من البہائم ملعون من عقوال ملعون من جمع بین عمرت مبنتها ملعون من غیر حدود الارض ملعون من اتعاء الى غیر موالی مطلب کے الفاظ کمانا کرتا ہوں اختصار جائز ہے فرمائے اللہ سالہ لانت فرماتا ہے ساتھ شخصوں بر اپنی مخلوق میں سے ساتھ آسمان کو اوپر سے لانت اترتی ہے اور لانت کو آپ نے تین تین بار دور آیا ہر ایک شخص تین مرتبہ اس لانت کو دور آیا رحمت تین مرتبہ دور آئے تو ابھی جو روتی شخص ہے وہ لانت سے بچ جائے یہ کیسے ممکن ہے میرے رحمت تیری پناہ لے کتنے کم بکت جو کیسے حضور صلی اللہ علیہ نے کسی پر لانت نہیں یہ کیا ہے کمیلگی کرتے جو لانت کا مستحق ہے جیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے بھرپور لانت کی یہ بھرپور ہے بھرپور ہے کہ تین مرکبہ دور آرہ ہے یہ بھرپور نہیں ہے صبرانی اور بے حقی کے حوالے سے بھرپور آرہ بھرپور 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 سکولی کرتے ہیں اور یہ تمام لانت یورپ والوں نے سکول میں بھیج دیں ایسی طرح سید عالم نے فرمایا یہ چار ٹولے اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اللہ کے غضب میں شام کرتے ہیں تو اللہ کے غضب میں جو رہے اس پر خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی اور تم تو پھر کیسے ہو غیر المغضوب علیہ عبد علی یا اللہ غضب والوں کے راستے سے بچانا تو یہ چاروں ٹولے کون ہیں سمجھ آرہی اب دنیا کی صدا بھی سن لو آپ علیہ صلاة والسلیم نے فرمایا سی حدیث فرمایا جس کو بدکاری کرتے دیکھو کسی لڑکے کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ فرمایا کرنے کروانے والے اگر وہ رضا مندی کے ساتھ ایسا کریں فرمایا دونوں کو قتل کر دو دونوں کو قتل کر دو صحابہ کا اس بات کریں مرد مرد جس ریکھ things ہے معا رو جو دو کسی رو دину تف کریں کسی کسی کریں موسیقی